موسیقی سلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیرہ سے ہوں گے آج ہم ایک اور نئی ریسے پلے کر حاضر ہوئے ہیں اور خاص طور پر یہ سردیوں کی صغات ہے اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں مولی کے پراتھے جی ہاں مولی کے پراتھے بہت ہی مزے دار اور کرسپی کرسپی پراتھے بنانے جا رہے ہیں تو چلتے ہیں اپنے انگریڈینٹس کی طرف سب سے پہلے ہم نے یہ مولیاں ہم نے لی ہیں یہ تقریبا سات کلو مولیاں ہیں اور ہم نے ان کو قدوکش کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ میں نے آج آپ کو جس طریقے سے میں آپ کو مولیوں کے پراتھے بنانا سکھاؤں گی آپ کے موں سے نہیں اتریں گے بہت ہی مزے دار بہت ہی کرسپی میں آپ کو پراتھے بنانا سکھاؤں گی اب ہم ان میں سے ان کا پانی نہیں چوڑیں گی مولیوں کے اندر سے آئیے اب میں آپ کو پانی کا طریقہ بھی بتاتی ہوں کس طرح آپ نے ان کے اندر سے پانی نہیں چوڑنا ہے جی ناظرین اب ہم ان کا پانی نہیں چوڑنے لگے اگر آپ کے اپاس گلفز نہیں ہیں تو گھر میں موجود نہیں ہیں تو آپ ہاتھوں پر شاپ پر چڑھا کے بھی ان کا پانی نچوڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ لگنے والا پانی ہوتا ہے کیونکہ نچوڑنے کے بعد ہاتھوں کو کافی زیادہ مٹھے لگتی ہیں چلیں ہم ان کا پانی نچوڑنے لگے ہیں یہ ریکھیں کیسے آپ نے یہ ریکھیں یہ ہم نے نچوڑا ایک مٹھی کا پانی یہ ریکھیں ہم ان کو پانی کو اچھی طرح نچوڑ رہے ہیں ان کا پانی اچھی طرح نچڑنا چاہیے تھاکہ پھر وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو ہم کرنا چاہتے ہیں یہ ایک ایک یہ طریقہ ہے اور ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو ململ کے کپڑے میں ڈال کر دی کسی جگہ لٹکا دیں اور ان کا پانی پہلے چی طرح نچوڑ لیں اور پھر اس کو کسی جگہ لٹکا دیں تاکہ پانی خوش ہو جائے اس کے بعد پھر ہم میں اپنے مچ مسارہ ڈال کر اس کو اچھی طرح پکائیں اسی طرح ہم باقی ساروں کا پانی نچوڑ لیں گے پھر میں آپ سے ملتی ہوں جی ناظرین یہ دیکھیں ہم نے نچوڑ لیا پانی ململ کے کپڑے سے میں نے آپ کو دونوں طریقوں سے بتا دیا ہے کہ کس طرح پانی نچوڑنا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو کھول رہے ہیں پانی کمپلیٹی خوش ہو چکا ہے جو تھوڑی بہتی کسر رہے جائے گی وہ بعد میں ہم جب اس کو پکائیں گے وہ اس میں پانی سوڑ جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا اچھی طرح ملیوں کا پانی جو سا ہے ہم نے نچوڑ لیا ہے اور ایک چھوڑی سو اس یہاں پر ٹپ دیتی چلوں کہ اگر آپ کے ہاتھوں پر جنرل محسوس ہو پانی نچوڑنے کے بعد تو تھوڑا جو سرسوں کا تیل ہوتا ہے وہ ہاتھوں پر لگا لیں تھوڑا سا تو تھوڑے بعد جلن ختم ہو جائے گی یا فوری طور پر سابون سے ہاتھ دو لیں چلیں اب اس کے پکانے کی تیاری کی طرف چلتے ہیں جی ناظرین جن میٹ مرسالہ جات کے ہمیں ضرورت ہے ان کو پکانے کے لیے اچھے اور کرسپی سے پراتھے بنانے کے لیے وہ میں اب آپ کو بتانے جاری ہوں میں نے ٹو ٹی سپون نمک لیا ہے یہ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے لے سکتے ہیں ٹو ٹی سپون میں نے ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے یہ بھی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے ون ٹی سپون میں نے زیرا لیا ہے اور یہ خوشبو اچھی کرنے کے لیے ہم نے اس میں ڈالیں گے اور میں نے دھنیا لیا ہے یہ بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو پک گارنش کر سکتے ہیں اور ہمیں تھوڑا سا آئل چاہیے ہوگا کیونکہ جب پانی خوشک ہو جائے گا ہم اس کو میں تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے تا کہ یہ نیچے سے لگے نہ چلیں اب اپنے ڈش کی یعنی کے پراتھو کی تیاری کی طرف چلتے ہیں کہ کیسے ہم نے ان کو پہلے اچھی طرح مولیوں کو پکانا ہے اور پھر ہم ان کے پراتھے بنائیں گے مزے مزے کے پراتھے میرا تو اب اسے موں میں پانی آ رہا ہے چلیے اب اپنی ریسپی کی تیاری کی طرف چلتے ہیں جی ناظرین ہم نے اوریڈی جو ہے مولیا ہے وہ چولے کو پر رکھتی ہیں اب ہم اس کے اندر آئل ڈالیں لگے تھے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئل ڈالنا اس لئے ضروری ہے کہ تاکہ نیچے سے یہ لگ نہ جائیں جی ہم نے آئل ڈال دی ہے زیادہ نہیں ڈالنا اس کو ہم نے تھوڑا ہی ڈالنا ہے جی ہم نے آئل ڈال دی ہے اور اب ہم اس کو مکس کر رہے ہیں اور اسے یہ گرم ہو جائیں پھر اس کے اندر ہم اپنے باقی جو سپائسیز اب وہ ایڈ کریں گے چلیں ملتے ہیں باگ جی ناظرین اب ہم اپنے جو سے مولیوں میں ہم سپائسیز ایڈ کرنے لگے ہیں یہ تو گرم ہو گئی ہیں اب اس کے اندر ہم سپائسیز ایڈ کریں گے یہ اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ ہے نمک اور ریڈ چلی پاؤڈر یہ آپ اپنے مرضی کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں جو زیرہ ہے اب بھی میں نے نہیں ڈالا جب یہ تیار ہو جائے گی ہماری پیٹھی پراتھوں کے لئے تو پھر ہم اس کو بعد میں اس پر گارنش کر دیں گے اور آپ نے اس تھیز کا دھیان رکھتا ہے کہ یہ پیٹھی مناتے ہوئے آپ نے جو صرف فلیم ہے بہت لوگ رکھنا ہے تاکہ نیچے سے وہ جل نہ جائیں اب تھوڑی دیر ہم اس کو سپائسیز ڈال کے اس کو پکھنے لیں گے پھر میں آپ سے ملتی ہوں جی ناظرین یہ دیکھیں کیا زبدہ سن کا کلر آ رہا ہے اور جیسے جیسے ہم ان کو پکا رہے ہیں یہ ویسے ویسے گل رہی ہیں اور جب گھی نکل آئے گا ہم ان کا تو ہم اس کا فلیم بد کر دیں گے اور اس کے بعد ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کے اوپر زیرے کی گارنشن کریں گے اور دھنیا ہم اس کے اوپر ڈالیں گے دیکھیں میں نے فلیم بلکل لو رکھا ہوا ہے تاکہ یہ نیچے سے لگ نہ جائے میں آپ کو بھی اس چیز کی بار بار تاقید کر رہی ہوں کہ آپ نے فلیم ہمیشہ لو رکھنا ہے اور اس زبردست طریقے سے آپ بنائیں گے یقین کریں گے کہ آپ کے موں سے یہ جو سے پراتھے نہیں اتریں گے بہت زبردست میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے مولیوں کے پراتھوں کی جو ان سے یہ ترقیب دے رہی ہوں بہت سپائسنگ بھی ہوں گے اور الادہ سے آپ کو سپائسنگ اینٹ کرنے کی زود نہیں پڑے گی بہت زبردست اور مزیدار کرسپی کرسپی پراتھے بنیں گے یہ دیکھیں ناظرین لوک چینج ہوتی جا رہی ہے کیا زبردست لوک اس کی آتی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو ہلاتے بھی رہنا ہے اس طریقے سے اگر آپ مولیاں بنائیں گے پیٹھی بنائیں گے مولیاں کی پراتھوں کے لیے تو اس سے پیٹ خراب نہیں ہوگا اور بہت مزے کی بھی بنیں گی یہ دیکھیں ناظرین جو جو اس کا پانی سوکتا جا رہا ہے اس کا کلر چینج ہوتا جا رہا ہے کتنا پرفیکٹ کلر ہم آ رہا ہے اور یہ ہماری جو جتنی ریکوائیمنٹ ہے پکنے کی اس کے قریب ہے تھوڑی دیر جب تک ہم اس کا پانی نہیں سوکتا پوری طرح آپ نے فلیم آف نہیں کرنا ہم اس کا پانی پوری طرح سکائیں گے جی ناظرین یہ دیکھیں آل موسٹ ہمارا ڈن ہو چکا ہے اور پانی تقریباً خوش پوگ گیا ہے بس تھوڑی دیر ہم اور اس کو بھونیں گے اور ہمارا آئل بھی یہ دیکھیں یہ میں کو دکھاؤں سائٹ سے دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا آئل بھی نکل آیا ہے بس تھوڑی دیر ہم اس کو اور بھونیں گے اور یہ ہمارے پراتھوں کی پیتھی ہو جائے جی ناظرین یہ دیکھیں ہمارا ڈن ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کی بنائی کتنی اچھے طریقے سے ہوئی ہے اور پانی کمپلیٹلی خوش ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو تھنڈا کریں گے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں گھی سارا نکل آیا ہے اور پانی کمپلیٹلی خوش ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھنڈا کریں گے اور فلیم کو سوچ آف کر دیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس میں زیرہ اس کے اوپر گانش کریں گے اور دھنیا اس کے اوپر گانش کریں گے تھنڈا ہونے کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں جی ناظرین اب ہم اس کے اوپر زیرہ گانش کرنے لگے ہیں یہ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے ہم یہ زیرہ گانش کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر دھنیا بھی ڈال دیں گے یہ دیکھیں اور یہ ہماری زبردست پراتھوں کے لیے جو پیٹھی ہے وہ تیار ہے اب ہم پراتھے بنانے کی طرف چلتے ہیں جی ناظرین یہ دیکھیں اب ہم پراتھا بنانے کی پروسس کی طرف جا رہے ہیں اب ہم یہ پیڑا لیا ہے اور دو پیڑے لیا ہے ہم نے اور اب ہم اس میں پیٹھی ایڈ کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے پیٹھی کو پھلانا ہے چمچے کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے جی ناظرین یہ دیکھیں ہم نے اپنی پیٹھی کو سارے جو ہم نے روٹی ہے اس کے اوپر پھیلا لیا ہے اب ہم دوسرا جو ہم نے پیڑا لیا تھا اس کو اس کے اوپر رکھ دیں گے ایسے یہ دیکھیں اب ہم اس کے کناروں کو ایسے بند کر لیں گے آپ چاہیں تو آپ فوق کی مدد سے بھی بند کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے کناروں کناروں سے اب اس کو بیل لینا ہے ایزی میتھڈ ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ دیکھیں ہمارا ایک چاٹھا یہ بند گیا ہے یہ ہم نے بیل لیا ہم نے تھوڑا سا پہلے جو گھی ہے ہمیں توے پہ لگایا ہے ہم آرام سے ہم جو اپنا پراتھا ہے اس کو ڈال دیں گے تاکہ آپ نے آرام سے ڈال دیں تاکہ گھی کی چیزوں چھیتیں ہیں موہ کے اوپر نہ پڑیں تھوڑا سی سائیڈ ایک سائیڈ جب پک چاہے تو ہم اس سائیڈ پہ تھوڑا سا گھی لگا کے اس کو ہم پلٹ دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا زبردس لک آئی ہے پراتھے کی ابھی یہ کچھا ہے ابھی ہم اس کو مزید پکائیں گے کرسپی کریں گے دیکھیں اب ہم نے اس کی دوسری سائیڈ پہ بھی گھی لگا دیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے چیک کرتے جانا ہے کہ نیچے سے جلے نہ اور اس طرح گھوماتے بھی جانا ہے اور آپ نے فلیم اتنا زیادہ ہائے نہیں رکھنا کہ آپ کا پراتھا بھی پراتھا ہی جل جائے یہ دیکھیں اب دوسری سائیڈ ہماری آلموس پک چکی ہے اب یہ جب پک چاہے گا پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہوں جی ناظرین یہ دیکھیں ہمارا مزے دار مولی کا پراتھا تیار ہے دیکھیں میں نے کتنے ایک ڈیفرنٹ ری سے آپ کو بتایا ہے اور کھانے میں بہت لذیذ ہے آپ ایک دفعہ بنا کے دیکھیں آپ کو بہت مزہ آئے گا اور آپ نے مجھے اس کا فیڈبیک لازمی دینا ہے آپ اس کو دھئی کے ساتھ کھائیں چٹنی کے ساتھ کھائیں پدینے کی چٹنی ڈال کے کھائیں دھئی میں جس کے ساتھ مرضی کھائیں آپ کو بہت مزہ آئے گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لائک کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا اور ساست مجھے ٹک ٹاک انسٹرگرام اور فیس بک پہ بھی فالو کریں دعاوں میں یاد رکھیں گا اور مجھے آپ نے اس کا فیڈبیک لازمی دینا ہے تب تک کے لیے اگلی ریسے پی کے لیے خدا فیص